مجھے میرے فیس بک پیج پر محمد سیام نے یہ پک دکھائی اور کہا کہ چیلنج ہے یہ بنا کر دکھاؤ میں نے ایمیج اٹھایا گوگل ریورس پر ڈالا اور پتا چلا کہ یہ انڈین راجستانی ریسیپی ہے جس کا نام ہے لال ماس میں نے کہا جلو بھائی چیلنج ایکسپٹڈ لیکن آئی آم گلیڈ کہ میں نے یہ چیلنج ایکسپٹ کیا کیونکہ یہ ریسیپی بہت ایزی ہے مطلب بہت ہی زیادہ ایزی ہے اس کو بنانے کے لیے ایک پین میں میں نے لے لیا ایک چتھائی کپ تیل پھر اس میں میں نے ایٹھ کر دی دہا چینی کی ایک سٹک ہری الائچی دو اور کڑی پتہ ایک میرا بیچارہ ٹوٹا ہوا تھا اس لیے دو ہاف کر لیا ان کو ذرا دو چار منٹ کے لیے فرائے کریں گے ذرا بھونیں گے ذرا تڑپتا ہوا دیکھیں گے پھر میں نے اس کو اکٹھا کر کے تیل میں چھوڑ دیا جاؤ سویمنگ کرو ذرا کو چار منٹ بعد میں نے اس میں ایٹھ کر دیا مطن آدھا کلو ہاں جی آئسکریم کے کنٹینر میں گوشت رکھا ہوا تھا میں نے کیونکہ میں دیسی ہوں اور ہم کوئی بھی چیز آیا نہیں کرتے ہماری آئسکریم کے ڈبوں میں سالن ہوتے ہیں اور کوکیز کے ڈبوں میں سوی دھاگے خیر پھر دو پیا سلائس کروائے میں نے کٹنگ بورڈ سے اور وہ پھر اس میں ایٹھ کر دیا ساتھی ادرک لہسنڈ منس کروا لینا ہے ایک ٹیبل سپون اور وہ بھی اس میں ایٹھ کر دیا پھر ایٹھ کر دیا ایک کپ دہی آدھا ٹی سپون ہلدی اور پھر دیا ان کو ذرا کوئک سا میکس اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پر تپتہ کوک کرنا جب تک مٹن گل نہیں جاتا اب کیونکہ اس طرح ہلکی آنچ پر مٹن گلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو ہم اس کا جگار بھی کر سکتے ہیں خیر نمک ڈال دیا ٹیسٹ کے حساب سے اور کر دیا اس کو اچھے سے میکس ابھی لگ رہا ہوگا کہ پیاس بہت زیادہ ہے پر نہیں یہ پیاس بلکل ٹھیک ہے اب یہاں تو اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پر کوک کرو کوئی دو سو سال کے لیے یا پھر اس کو پریشر ککر میں ڈال کے دس منٹ تک کوک کرو اور واپس فرائنگ پین میں ڈال دو ایسے یہ بہت کوئی بن جائے گا اور گیس بھی خرچ نہیں ہوگی گوشت گل جانے تک پیاس بھی مشی ہو جائے گی اور آپ کا لال ماس اس طرح دکھے گا اس کو پھر تھوڑا سا چمچ لائیں گے اور اب ایٹ کریں گے اس میں سپائسز کیونکہ ہم نے اس میں حلدی اور نمک علاوہ بھی تک کچھ ڈال لائی نہیں اس میں ڈال دی لال مرچ پاودر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور سوکا دھنیا تین چتھائی ٹی سپون یہ ایٹ کر کس کو کچھ منٹس کے لیے بھوننا ہے اور ساتھ ساتھ جو پیاس نظر آئے اس کو وہی ہلاک کر دو چھنٹو کی مدد سے میں نے اچھے سے میش کر دیا اس پیاس کو جو مجھے نظر آئی اور اس کو تب تک بھونا جب تک کہ تیل الگ نہیں ہو گیا پانچ سات منٹ لگیں گے سارا کچھ میڈیا مانچ پر کرنا ہے جب یہوں اوائل باہر آ جائے اور مسالہ الگ ہو جائے تو پھر اس میں ایٹ کر دینا ہے آدھا کپ پانی اور پھر اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے کوک کرنا ہے اب ظاہر ہے سب کو مکس بھی تو کرنا ہے نا اس لیے پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا بڑڑ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو تھوڑا سا کوک کیا اور لال ماس تیار ہے اب یہاں جتنے بھی انڈینز ہیں نا یا وہ لوگ جو اس ریسپی سے فیملئر ہیں مجھے بتائیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے بناتے ہیں یہ والا طریقہ بہت ایزی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے بہت سیمپل مسالوں سے بن جاتا ہے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تو آپ نے اس کو نا ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ یہ ریسپی اگر آپ کے پاس کوئی اور ایزی انڈین ریسپیز ہے میرا پہلا چینل ہے سناس بکٹ اس کو بھی سبسکرائب کریں اگلی ریسپی کون سی ہونی چاہیے مجھے یہ بھی بتائیں اور میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ